اسلام علیکم ورکم ٹو پروگرام لذت کیا حال ہے کیسے ہیں خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اور پہلے تو میں سوچی تھی کہ آج نا آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی کہ بھئی کراچی تو بڑا ہیٹ کا ان ہاٹ ویدر کا شکار ہوا ہے موسم شدید گرم جو ہے اور اس کی لپیٹ کا شکار ہے لیکن اگدم سے بطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ آپ جو سوچ سے ہیں ایک چلی ویسا ہوتا نہیں ہے پہلے میں نے نکالا ایک وائٹ سی کلر کا ڈریس نا پھر میں نے دیکھا او می گاڈ کیا بادل آئے ہیں اور بارش شروع ہو گئی ہے اگدم سے ہوایں تھنڈی چلنے لگی ونہ تو آپ ٹاپ کھولیں اور ٹاپ میں سے بغیر گیزر کے اتنا گرم پانی آپ کو ملتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے تھن� کریں آج کل جو کہ ڈینگی کا بھی سلسلہ ہے تو آپ پانی سٹور بھی لائک بکٹس وغیرہ میں بھی تھنڈا کرنے کے پوائنس ہی نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اوویسلی یا تو کور رکھیں اور اس طرح ہاں سے کر کے رکھنا ہے کیونکہ ہمیں یہ تمام پریکوشنز بھی کرنے ہیں کیونکہ جس حساب سے ڈینگی اور ملیریا سپریڈ ہو رہا تو ان چیزوں کا بھی خیال لکھنا ہوفولی سب لوگ خیریت سے اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ گئے ہوں گے ج بڑی شدید بارش میں گزرتے میں ڈھیڑ سارے پانی کو دیکھتے میں مجھے سے لگا پچھلے دنوں جب بہت بارشیں ہو رہی تھی تب شاید جو ہے اتنا پانی نہیں تھا جتا ایک دن میں ہو گیا ہے اینیویس یہ تو سلسلہ ہے اور کل بھی فرکاسٹے میں دیکھ رہی تھی ویدر میں تو یہ تمام چیزیں ہیں تو احتیاط کریں خیال کریں جو جو کر سکتے ہیں دنیں یہ ضرورت سے تو نہ نکلیں گھر سے باہر تاکہ اپنا خیال رکھ سکیں اینیویس ویک کا ابتداء ہو گ کیا ہے مزی کی ریسیپی ساپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے ہیں آج بھی خاص و مزیدار سی ریسیپی سے کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کرنے لگے ہیں مزی کی ریسیپی میں ایک ریسیپی میں میں بھی آ رہی تھی تو اتفاق تھا آج میکپ روم میں میں نے منگویا کہوا جو کہ جس سے گرین ٹی کہتے ہیں اور اس میں جنجر آڈ ہوئی تھی جنجر آج ریسیپی میں بھی ہے ادرکی سامتھنگ کچھ بن رہا ہے جو کہ میں آپا سے بھی پوچھوں گی فل اسی سا ہے مزیدار سا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی لائف میں آپ کی خانوں میں تو ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے جہاں آپ کو ٹیسٹ بھی اچھا دے رہا ہے کسی چیز کی سمیل گوشت کی سمیل اور تمام چیز کا بادی پنج سے کہتے ہیں وہ ختم کرنے میں ہلپ کرتا ہے جہاں ویسے ہی آپ اگر جنجر ووٹر پی رہے ہیں یا گرین ٹی میں آٹ کر کے پی رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تب بھی بہت زیادہ فائدہ کر رہا ہوتا ہے کیسے ڈاجیشن پو جو لوگوں کو ڈاجیشن کا ایشیو ہے وہ ضرور استعمال کریں اس کے ساتھ سا وہ تمام لوگ جنہیں خرونک کونسٹیپیشن ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے یہی جنجر تو اس کا استعمال ان کے لیے بھی بہترین ہے یعنی ادرک کا استعمال اور کہتے ہیں تھوڑا سا جنہیں گیسٹرک پرابلم ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن تھوڑی سی برننگ کیونکہ ایک اس کے اندر برننگ سنسیشن ہے جو کہ آپ جب کھا رہے ہوتے ہیں یا چیو کریں گے تب آپ کو ٹنگ میں بھی فیل ہوگا کیونکہ جب میں ابھی گرین ٹی میں پیلی تھی میں نے کہا لاسٹ میں ایک تھا چھوٹا سا پیس میں نے کہا چیو کروں تو وہ ڈیریکلی چیو کیا تو میری آنکھوں میں تھوڑا پانی بھی آگیا میں نے کہا اتنا سارا کھانا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ویٹ لاز کرنا ہے تو مورننگ میں بھی آپ جنجر ووٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں تھوڑا سا اس کا پانی میں اس کا فلیور ٹیسٹ جو ٹیسٹ ہے کو چینج کرنے کے لیے اس میں آپ چاہیں تو اس میں ہنی کا استعمال یا لیمن کا استعمال کر کے استعمال کر کے آپ بہترین سمودھ سکن بھی حاصل کر سکتے ہیں ویٹ لاز میں بھی اچھا رہے گا تو بہترین اس جنجر کا استعمال کریں جہاں جہاں دائجشن کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ فود ایسے ہیں جاگر ہم کھا رہے ہیں تو اس میں پرابلم ہوگا تو اس میں جنجر کا استعمال ضرور کریں اور اپنی لائف میں ضرور ایک چھوٹا پیس آٹ کر لیں تاکہ جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور رکھتا ہے جو ہارٹ کے ایشیوز ہوتے ہیں یا کولیسٹرول کا پرابلم ہوتا ہے یا بی پی ہائے کا پرابلم ہوتا ہے وہ تمام سالب ہو سکتا ہے اگر آپ بہتر اور گانیک ان تمام چیزوں پر آتے ہیں جیسے جنجر کا استعمال کر سکتے ہیں تو آج ادرکی جو ریسپی بن رہی ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے ادرکی اتھنگ گو بھی ہے یا مٹھ ریچیا جو بھی ہے وہ پوچھتے ہیں چلیں جی بلاتے ہیں ہماری پیاری سمینہ آپ کو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھا خیریت سے آپ بتائیے کیا حال چانے کیا ہو رہا ہے بلکل ٹھیک خیریت سے ادرکی کیا تھا؟ ادرکی آلو گو بھی آلو گو بھی کیسا رہا آپ کا سفر؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسا رہا ہے ہم تو ساتھ ساتھی تھے تو کیسا رہا سفر؟ بڑا مشکل تھا ویسے ایک ٹائم پہ تو لگا شاید اب تو گاڑی کے اندر پانی آئے گا پانی آنے والا ہے بہتر دروازوں کو پورا اچھا وہ بات یہ بات مجھے بھی سامنجھ میں نہیں آئی کہ پہلے بارش ہو رہی تھی تو اتنا پانی مجھے نہیں ہو رہا ہے جتنا آج مجھے نظر آیا ہے ایڈونو کرسط کتنی بارش ہوئی ہے جیسے میں جہاں درہتی ہوں مہاپس اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تھی ایک دوم سے بہت اندھیرہ ضرور ہو گیا بارش لیکن اتنی نہیں ہوئی تھی حالانکہ میرا ان کے گھر کا ڈسٹنس جیسے چیتنا نہیں ہے جب میں ان سے ابھی پوشید کہتے ہیں کونسی آندھی کی بات کریں میں ان کا کیا مطلب بارش سے پہلے ایک آندھی بھی تھی جو بالکل کالے بادل کے ساتھی کھوڑا سا ہلکا سا ایک ہوا ایک چھونکا سا ہے تو آپ مجھے لگ رہے ہیں بڑی اچھے سا ایریا میں رہی ہیں جہاں سام بارش ہے زیادہ ہوا نہیں ہے میک لوگوں کا ایریا کونسا ہے ہاں ہو سکتا ہے میک کالونی کونسا یہ صحیح السلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے ہوں گے اور یہ دلچسٹ گفتگو آپ لوگ بھی انجوائے کروں گے کیسا گزرا آپ سب لوگوں کا ویکنڈ اچھا گزرا ہوگا اس سنس میں گزرا ہوگا کہ آپ نے کوئی اچھی ریسیپی گھر پر بنائے گئے موسم کے لحاظ سے بڑا خراب تھا کہ بہت گرمی تھی سیٹیڈے سنڈے بہت زیادہ گرمی کل لیکن لگ رہا تھا کہ یہاں ایسا سین ہوگا کہ صبح میں کچھ موسم چینج ہو جائے گا بارہ اللہ تعالی اپنی رحمتوں میں رکھے اور مزید دباکاریوں سے بچائے اور سب چیزیں اچھی رہیں کیونکہ آج اس حساب سے میں نے پانی دیکھا ہے ویسے آپ یقین کریں زیادہ اتنے عرصے بارش رہی ہے میں نے اتنا پانی نہیں دیکھا جتنا آج ہم پانی میں تھوڑا سا پھستے ہوئے آئے بارہ اللہ تعالی کر رحم و کرم ہے کہ یہاں پہنچ گئے آپ کے سامنے آج دو ریسپیز بنائیں گے ایک تو شنواری کڑھائی ہے شاید افغانی شنواری ادرکی آلو گوبی کی سبزی بریں گی اچھا گوبی کا سیزن آ رہا ہے ویسے تو مجھے وہی بات کہ کل گوبی مشکل سے ملی ہے لیکن بارہ مل گئی اچھا ہوتا ہے کہ کل رات کو آٹھ بجے میں نے یہ گوبی لی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو فریش میں رکھ دیا اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا سا پھول تھا دیکھنے میں بہت ساف ست رہا تھا میں نے بڑا لے لیا میں نے کہا کوئی بات نہیں بڑا ہو جائے کوئی ایشو نہیں لیکن ساف ہونا چاہیے لیکن صبح تک اس کی جو کارنر سے سارے وہ کالے سے پڑھنا شروع گئے کیونکہ برسات کا موسم میں سبزیاں زیادہ جلدی کر جاتی ہیں بارل یہ آپ لوگ دیکھ بھال کے بنائی گا میں نے یہ ریسپی چونکہ پہلے سی دیوی تھی تو اس لیے جو ہے یہ مجھے بنانی پڑ رہی ہے بڑا شاید میں کبھی بھی یہ اس کو نہ بناتی کیونکہ موسم ایسا نہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہم بناتے رہیں چلے ہم ریک لیتے پھر شروع کرتے ہیں جان ہو گیا تو ادرکی آلو مطر آلو گوبی گوبی اچھا جی تو یہ ہے ریسپی زبردہ سے آپ دیکھیں یہ جو کالی فلا رہی ہے ہم مزیدار سا ادرک آٹ کر کے جنجر آٹ کر کے مزے کا اور اچھا بنا سکتے ہیں فل ڈیٹیل سوئے کریں گے کالرز ہو جاتا گیا آپ لوگوں سے بھی جھر ساری بات کر نہیں لیکن فلال ٹائم اور چھوٹے سے بریک کا اور پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں باک باک اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپیز کا آغاز کرتے ہیں پہلی ریسپی ادرکی آنے نہیں وہ نہیں بنا رہے ہم پہلے میں سے چکن بنا لیتے ہیں کیکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کلنے میں تو یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے چکن تھی اب چکن میں بیسے رسیپی کارڈ میں لکھا ہے کہ یہ تھائی پیس ہے بات اوویسی میرے پاس تھائی پیس ہی میں پاس یہ فل چکن ہے جس کے پر ہم نے یہ کٹ لگا لیے ٹھیک ہے جیسے ٹکے پہ لگاتے ہیں اسی طرح سے تھائی پیسے سے بنائیں گے اور بھی اچھی بنے گی لیکن اس سے بھی انشاءاللہ اچھی بنے گی یہ میرے پاس چکن جو ہے یہ تقریباً سکس انڈیٹ گرام چکن ہے یہاں پر اسے میں نے کٹ لگا دیئے اب ایک پیاز دیجئے درمینے سا اس کی پیاز دیجئے اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کیجئے ایک کپ پانی سے اور وہ پانی چھان لیجئے چھان کر چکن کے اندر شامل کیجئے ادرک اور لیسن بھی آپ اسی طرح سے دو تین جو ہے لیسن کے لیجئے ادرک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو بھی بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں اور چھان لیں اور اس کا پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کو اپنے پوری رات چھوڑنا ہے اب ذرے میں نے پوری رات تو نہیں چھوڑا میں نے ابھی اس میں تھوڑے دیر پہلے ہی اس میں یہ ادرک لیسن کا پانی اور پیاز کا پانی ٹھیک ہے جی یہ ڈال ہے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو اس 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 کو ڈالیں گے پین میں ڈالیں گے اس کو کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس سے کیا ہوگا یہ چکن تھوڑا گلے گی یہ چکن چلے گے اس کے اندر اور تھوڑی سی آنچ کو ہم تیز کر دیں اچھا پہ سے ہوگا کیا پیاز اور ادرک لیسن یہ اندر تک بہت اچھا اس ریسپی کیا یہ خاص ہو ہے اور یہ بڑے ہی اچھی بنتی ہے چکن جب آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ ٹی سیز بہت اچھی بنتی ہے چکن ٹھیک ہے نا ادرک لیسن اندر تک چلا جاتا ہے پانی میں آپ پوری رات اب اس کو بھگو کے رکھیں گے یہ کیا ہاں 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 ٹھیک ہے اس کو ہم رکھ دیں گے چاہیں تو اس سے ہو تو آپ نمک شامل کر دیں میں بھی یہ کام کرتا ہوں ڈال دیتے ہیں نمک ڈال دیتے ہیں اور اس کو کھونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن میری نیشن میں نہیں ڈالیں گے میری نیشن میں نہیں ڈالی گا ٹھیک ہے میں ابھی ڈال دی اس میں نمک تقریبا سوا ٹی سپون کے قریب میں اس میں ڈالا اور اس کو اب ہم شفٹ کر دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر کھوتی رہ گی اس کے بعد ہم اس میں کیا کیا انگیریٹن سے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر آپ بڑے سائز کے تین سے چار لیجے چھلکا تاری گا موٹا موٹا چاپ کر لیجے یہ اس کے علاوہ آپ بلیک پاپر پاوڈر یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں نمک ہم ڈال چکے ہیں اس کے بعد ہمارا دھنیا رہی مرچے اور یہ سلائس کیوئی ادھرک کا اس میں استعمال کریں گے تو یہ تمام چیزیں جائیں گے کس سے جائیں گے بس آپ دیکھتے رہے جب یہ گلنے لگے گی تو اس کے بعد ہم چکن کو خوب اچھو سے بھونیں گے یہ فوجی بناسبتی ڈال کے میں دوسری رسپی کی چیزیں لیتی ہوں آپ کورر سے بات کیجئے ٹھیک ہے میں نام بتائیں گا کون ہے ہمارے ساتھ شانزہ جی بھاولپور سے ہلو جی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ دل آپ کی کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے خیریت سے ٹھیک جی آپ بہت ہی پیارے لگ رہی ہیں بہت شکریہ اور بتائیں کیا کہیں گی اور میں نے آپ کی تاریت کرنے پر آپ بہت ہی لگ رہی ہیں اچھا دوسرا بھی یہی کہا رہا تھا پلیز بابک کو ٹھیک 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 ہوں خیریت سے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہاورپور میں کیا کچھ چل رہا ہے پنجاب میں گو بھی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے ہم لوگ بھی بہت ہی شونگ سے کھاتے ہیں یہ بہت ہی کچھا بنت ہے گو بھی بہت ہی اچھی گو بھی بنا رہی ہیں بلکل آپ دیکھیں گا یہ میری رسپی ہے بہت ہی شہر کرتی ہوں بہت ہی شہر کرتی ہوں کیسی بنے گی پھر آپ مجھے بتائیے ٹھیک ہے موسیم کا بتائیں آپ پوری ٹھیک ہے آپ بہت ہی شہر کرتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیم ہے بابلپور کا بہت ہی اچھا بابل ہے بابل ہے لیکن دھوک تو بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے یہ زبردست ہو گیا ماشاءاللہ اسے ہی رہے ٹھیک ہےyor شکریہ ہوجی سپریم کوکنگ آئل ڈالا ہے یہاں پر میں نے ادرکی آلو گوبی بنانے کے لئے اس کے لئے کیا کیا انگیرینٹ ہے یہ آپ کو ہم پتا پہ ہیں اور کوئی زبدت سے انگیرینٹ ہے سمپل سے آپ لوگ ضرورت اس کو ٹرائی کیجئے گا اس میں جائے گی پیاس پیاس ہے ہمارے پاس یہ ایک عدد ٹھیک ہے یہ چلی گئی اس کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیتے تاکہ یہ اچھے سے اس کا ہلکا سا کلر آئے گا اس کے علاوہ یہ ادرک لحسن کا پیسٹ ہے میرے پاس یہ ج آپ کا دل ہے تو ابھی ڈال دیجئے گا تاکہ اچھا سا فلیور آجائے اس کے علاوہ یہ گوبی ہے میرے پاس اچھا ہنگ بھی ڈالوں گی میں میں ہنگ ضرور ڈالتی ہوں مجھے ہنگ ایک تو اچھی بھی لگتی ہے دوسرے اس کا جو ایک بادی بن ہوتا وہ بھی اس میں سے ختم ہوگا اور اس کے بادی بن کو اور اس کے ٹیسٹ میں مزید ادافعے کے لئے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے جو کہ یہاں پر ہے اب آپ کو امیزنگ لگ رہا ہوگا کہ دودھ کیسے ڈالیں گے دودھ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور گوبی کا کلر بھی تھوڑا وائٹش رہے گا بہت اچھا رہے گا یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے لیکن زیادہ ہے میں سے کم ڈالوں گا مٹر ہیں یہاں پہ تقریباً آدھا کب سے تھوڑے سے زیادہ مٹر ہیں 3-4 کا مٹر ہیں لیکن کو ہم نے بوائل کیا ہوئے ہیں ٹیمارٹر ہیں دو عدد بڑے سائز کے ان کو ہم نے بوائل کر کے چھل کے رکھ لیا نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ آج کل ٹیمارٹر کے چھلکہ ب ہمارے پاس موجود ہے 400 گرم ہمارے پاس یہاں پہ آلو ہے اور آلو کو کم یا زیادہ جتنا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کیوپ کٹ کیے میں میں نے اور یہ ہے گوبی گوبی کی صرف میں نے یہ پھول لیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ جیسے دل جائے گر آپ ڈنڈی بھی ڈالنا چاہتے ہیں اس کی نیچے والی وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ آلو کے ساتھ ایٹ کیجئے گا تاکہ وہ اچھے سے گل جائے یہ ہو رہی یہاں پر بڑی اچھی بنتی ہے یہ اس میں بہت ساری ادرکہ استعمال بھی ہم کریں گے یہ دیکھیں گے اب اس میں تقریباً جیسے ون ٹیبل سپون ایک بڑے سائز کا ٹکڑا ادرکہ ہے اور تھوڑا سائز میں لہسان ہے یہ بھی اس کے اندر جائے گا اب یہ بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اوپر سے بھی اس کی گانشنگ میں یوز کریں گے تو بہت اچھی اس ریسپی بنتی ہے کیونکہ اب سیزن آ رہا ہے گوبی کا تو ہم اس اچھا بنا لیتے ہیں تاکہ پھر آپ لوگ بناتے رہی گا یہ میرے پاس ہنگ ہے اور ہنگ � تھوڑی گئی اور یہ تھوڑی سی اور چلی گئی اس سے اس کا بات ہے کیونکہ دیکھیں سبزیاں جتنی بھی ہم بناتے ان کے اندر گھر ہم ہی استعمال کریں گے تو آپ یقین کریں وہ سبزیاں آپ کے لیے بہترین رہیں گے اور ٹیسٹ سائز بھی بہترین رہیں گے ہماریاں سف ماش کی دال میں یا دائی بڑوں میں ڈالی جاتی لیکن کڑی میں ڈالیں ڈیفرنٹ سبزیوں میں ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ہر سبزی میں تو نہیں نا آپا میں تو سوائ لیکن سوائے لہکی توری اور ٹرینوں میں ڈالتی باقی جو ونٹرز کے جاتی رسیپی بنتی ہیں گو بھی ہے جیسے مطر ہیں یا مک سبزی ہمارے آتے ہیں اس سے ہمیں تھوڑی سیزی یا بینگن ہے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے کریلے؟ کریلے میں بھی جاتی ہے جی جی کریلے میں بھی بالکل کریلے میں کہتے ہیں ڈالنے ضروری ہے کہ اس میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے ہوتی کہ نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ میرے کارے لیجے ہوتے ہیں تو میں تو دل چواتا کہ تھوڑا سے کڑھے ہونا چاہیے لیکن الحمدللہ اچھے بن جاتے تو مجھے سے براتے ہیں ہاں 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 باتیں نہیں کرتی یہ گئی اس میں ہری مرچے ٹھیک ہے بریکے بس اچھا ایک چیز بس کرتے جاتے ہیں ہری مرچے چلیں گے اس کے اندر اور یہ گئے اس کے اندر تماتا نہیں میں بریک ابھی نہیں دوں گے آپ کو اس لیے کہ گیا اس میں نمک اور یہ پسیوی لال مرچے تقریباً 1.5 ٹی سپون حلدی جائے گی اس میں یہ ٹھیک ہے یہ چلے گی اب اس کو مسالے کو بھونوں گے ساتھی یہ آلو ڈال کے پانی ڈال کے اس کو گلانے کے لیے رکھ دوں گے اب آپ بریک ریسٹ کریں مسالہ بھونے کے بعد آلو جائیں گے اور تھوڑا سا پانی چاہے گا ٹھیک ہے پھر جا کے تیار ہوگی لیکن ابھی نہیں ہوگی اس میں تھوڑا اور باقی ابھی تو گو بھی نہیں گئی ہے جو میں اس میں شامل کرنی ہے مزدار سا بنانا ہے ادرکی آلو گو بھی تو یہ ہے رسیپی ساتھ میں ہے شنواری کرائی جو ایک ڈیفرنٹ اور مزدار سی رسٹورن سٹائل بن رہی ہے جو آپ رسٹورنٹ میں جا کے کھاتے ہیں ایکزیکٹل وہی لک ٹیسٹر آپ کو گھر پر مر سکتا ہے کیا سے اس کی ڈیٹیش شئر کریں گے اس ٹھوڈے سے جو آپ رسٹورنٹ میں جانتے ہیں جو آپ رسٹورنٹ میں جانتے ہیں جو آپ رسٹورنٹ میں جانتے ہیں ادرکی آلو گو بھی دوسری طرف شنواری کرائے حالانکہ بریک سے پہلے یہ ایدر تھی یہ ایدر تھی لیکن ابھی سوچ کر دیا ہم نے پہلے اس میں بتائیں کیا کر رہے تھے کشنی کیا ہم نے اس میں آلو ڈال کے تھوڑا سا بھونے ہم نے پانی ڈال دیا آلو کو ہمیں آلومس فول ڈان کرنا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا آلو نہیں ہوتا ہے کہ وہ بلکل بکھار جائیں گے کیونکہ مجھے یاد ہے ہمارے بشمن میں ہی ہوتا تھا کہ آلو ہماری امی کیتی دی بھئی دیکھ لیں آلو جلدی سے ایسا نہ ہو کہ آلو جائیں وہ بلکل گھل جائیں اور بہت زیادہ ویسے ہو جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آلو اپنے نومل گلتے نومل آپ اس کو آلو کو گلائی گا then آپ نے اس میں گو بھی اور ساتھی مٹرس میں اٹ کی جگہ مٹرس کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر کہا ہے کہ یہاں پر میں نے بوئل کر کے رکھے نمک دال کے بوئل کر لیے تھا آتا کب ڈالوں گی اس کے اندر دودھ اور گرم سالہ اور کیا جائے گا یہ آپ بس دیکھتے رہی گا پہلے آلو جلدی یوں گل جاتے پہ کم ریٹ کے تھے اب زیادہ پہلے آلو جیسی چیز اچھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہنی جو ہے ابھی تک اس میں موجود ہے لیکن چکن گلنا شروع گئی اس لئے اب میں ٹیماٹر دالوں گی یہ بچانا ہے ہمیں پانی درائی نہیں کرنا ہے نی 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 درائی کرنا ہے اب اس میں تیز آنچ رکھوں گی کیونکہ اگر ابھی نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا کہ وہ ٹائم لگ جاتا تو میں اور چکن بہتا تک گل جاتی اب اس کو میں تھوڑا تیز آنچ رکھوں گی اچھا یہ میرے پاس چکن جو نے میلی جو لیے آپ نے تھائی پیس لینا ہے ٹھیک ہے مجھے تھائی پیس ملے نکل تو اس لئے میں نے نہیں لیے میں نے مکس لی لی اور جن لوگوں کو شکایت ہوتی کہ جو اوہو جی اب ہم تھائی پیس کہاں سے ڈھونگتے رہے تو آپ وہ بھی تیار ہو جائیں کہ وہ بھی بنا سکتے ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ جی کیسے بنائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ابھی لیجے گا فوجی بنا سپتی اچھا نمک میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا یہ گئی اس کے اندر کالی مرش اب سب چیزیں ہم ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم کو کھون لے گے ہری مرش ہے میں ہم ایک کلاس میں ڈالوں گی اس کے علاوہ یہ حردہ نیا ہے اور ساتھی یہ ادھرک ہے سلائس کے ہر ڈال دیجے فوجی بنا سپتی وی ٹی ایف بنا سپتی دانے دار خوشبودار زائکیدار مزیدارے اور ہمیں بہت مزے کا اور سیحہ سے بھرپور بنانا ہے تو اس لیے ہم استعمال کریں گے سف اسے فوجی سپی بنا سپتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چلا گیا یہ بہت شاندار بنتی ہے اب آپ دیکھے گا کہ اس میں ہم نے ٹیماترک بھی کم ڈالے ہیں اس میں ہم نے پیاز بھی نہیں ڈالی پھر بھی یہ بہت اچھی جوسی بنے گی یہ کڑھائے اس کو میں کور کر دیتی ہوں یہاں پہ اور یہ پکتی رہ گی اچھا اس میں ہم جب یہ پہ پانی ڈرائے ہو جائے گا تو یہ کوئیلہ رکھا ہوا ہے یہ اس کوئیلے کا ہم دھواں بھی اس میں لگائیں گے تو بن جائے گی آپ کی زیب دسی کڑھائی تیار ہو جائے گی چاہیں تو اس سٹیج پہ ایک سے دو آپ ہری مرچے پہ آٹ کر ساتے بات میں نے ہی ڈال لی میں اس کو لاسٹ میں ہی آٹ کروں گی یہ ہو رہا ہے اچھا گو بی کے مطالق میں تھوڑا سے بتاؤں کچھ لوگ جیسے گو بی آلو بناتے ہیں یا گو بی گوش بناتے ہیں تو ان کو تھوڑا سی جو یہ مکس سبزی بناتے ہیں ان کو تو گو بی کے پھول تھوڑے سے کھڑے کھڑے رہنا چاہیے کھڑے سے مرادی کے مطلب وہ گل بھی جائیں لیکن میں کچھ ثابت بھی رہنا چاہیے اب یہ سب ٹوئی ہو کہ آپ کیسے پسند کرتے ہیں اگر آپ بلکو گھوٹے میں پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گو بی کو گھوٹ لینا چاہیے آپ کو کیسے اچھے لگتے ہیں مجھے لگتا تھوڑی سی دکھے دکھے نا ہے نا مجھے تو مطلب ہماری گھر میں بنتی تھی تو اس میں اتنی ہوتی تھی کہ گلی بھی خوب اچھی ہوتی تھی اور پھول 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 الگ الگ نظر آ رہے ہوتے تھے تو وہ ہمیں بہت اچھی لگتی تھی اب ساپ ٹوئیو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ تھوڑی سی اگر آپ کو پھول نظر آ رہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب وہ گل جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ تیل یا گھی کی مقدار بھی زیادہ لیتی ہے بھنے میں اور گو بی کو آپ جتنا پھولیں اس میں ایک ہلکی سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو زیادہ وہ کر دیں گے تو نہیں اس کی سمیل جائے گی لیکن آپ اس صورت میں پکائیں گے تو وہ بہترین جائے گی کیونکہ جب بھی آپ گو بھی بنائیں آلو گو بھی ہو یا پھر گو بھی گوشت ہو تو اس میں کیا ہے بھرپور حردھنیا اور حری مرچے اور پرساوہ گرم مسالہ پرساوہ گرم مسالہ کم لیکن حردھنیا حری مرچے وہ بھرپور ہونا چاہیے اور حردھنیا سب سے زیادہ ہونا چاہیے تو اس کو برسات کے محصہ میں مد بنائیے گا ورنہ ایسا ہوگا کہ پھر آپ کو حردھنیا ملے گا نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے ہمیں جب پھر آپ کو ہاں جی بس ہاں چالے سوارس کا ساں نہیں اب تو خرد بہتر ہو گئے یہ چیزیں وہی باتنا کہ ہم لوگ اتنے ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اوہ نہیں واقعی سستی ہو گئے یہ چیزیں جبکہ وہ سستی نہیں ہوتی ہیں وہ اپنی پرائزز پر آئیے گئے ہیں لیکن یہ کہ پس ہم کہتا ہے کہ جو پہلے قیمتے تھے اس سے تھوڑی بہتر ہو گئے ہمیں دیکھ رہتے ہیں پیاس، ٹماٹر، آلو ایسا ہو گئے تھے کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئے دور ہو گئے سب سے پنجار کافی حتہ کہ آلو ہو گئے تو میں کام کرتی ہوں کہ اس میں یہ گوبی جو ہے یہ میں ایک کر دیتے ہیں یہ گوی یہ ہاف کےجی ہی ہے اب یہ خاصہ بڑا سا ہی پھولتا میں سوچی اتنا سرے اچھا ابھی میں اس سے مٹر نہیں ڈالی اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس لیے کہ مٹر جو ہے وہ کالے سے پڑ جائیں گے اور وہ میرے پاس جو مٹر نے میں اس کو ہلکا سا بوائل کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ بلکل بہترین ہیں گے اس سے اچھا کلر رہے ہیں بہترین سا کلر رہے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی دودھ آپ پر یہ کسی ہے دودھ کا دودھ سے کیا ہوتا ہے تو گوبی کا کلر بھی اچھا رہتا ہے دودھ سے اس میں اس کا بادی پن کو بھی کرتا ہے اور اس میں ایک ملکی سا تیز سا مطلب ہمارے گھر میں پڑتا ہے آپ کو بھی بتا دیتے ہیں اس سے میں ڈالوں میں ڈالتی ہوں اسی طرح سے میں کچھ سببیاں یعنی جیسے گوبی ہے اور یہ پالک ہے اس کے اندر میں دودھ کا استعمال اس لیے کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ ذرا اچھا ہو جاتا ہے اب یہ آنچ کو ہم تیز کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا سلو ہیٹ پر کوکھونے دیں گے تاکہ یہ بھی گل جا پھر ہم اس میں آماتر ڈالیں گے آماتر ڈال کے اس کو لگ دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو رہا ہے چلیں آپ کو کولر سے بات کیجئے میں تھوڑی چیزیں ریموف کرتی ہوں حنا فرام ڈی جی خان حالو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام مبین کیسی ہو بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک آج آپ پیاری لگنے ہیں پر ڈریس کیا رہا ہے وہ پیاری لگنے ہیں آپ سمینہ آپا تینکیو جی بلکل موجود ہمیں اسلام علیکم بلکل ٹھیک 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 مزے میں خیریت سے آپ بتائیے آپ کیسی ہیں موہ صاحب انجوائے کر رہی ہیں ریسپیز انجوائے کرتی ہیں آپ سمینہ بہت اچھی ہیں ہم ٹرائی بھی کرتے ہیں چلیں بہت شکریہ پغانی کڑھائی جو بنایتی وہ بھی ٹرائی کی تھی ریسپیز آپ سے ٹرائی کرتے رہتے ہیں آپ نے وہ حلوہ بنائے تھا ہم ٹرائی کیا تھا ملکل پلو کسا بنا وہ بتائی ہے وہ ڈیفرن ٹیز ہے بہت مزے کا بنا ساب طریقہ رہے تھے شکریہ ریسپیز میں نے لگزب چوپی دیکھا ہے بہت مزے کا بنا ہے پسکر منایا ہوتی مزے کا بنا ہے شکریہ رہے تھے ملکل مجھے گز فوت طریقہ رہے تھے سمینہ آپا کے کامالہ مینے شوپی دیکھا ہے اور اس فرائی ریسپیز جس پہ آیتی شاید ہے گوڑ ہو گیا وہ بھی آپ تک پہنچاؤں ضرور کہ ہم نے گوڑی میں دودھ کس لیے ڈالا تھا یا گوڑی میں ہمیں ہنگی ہنگ کیوں ڈالتے ہیں یا گوڑی کے ساتھ تھوڑا سے مٹر کیوں ڈالے ہیں یہ تمام چیزیں اس لیے بتاتے ہیں کہ دراصل آپ کے ذہن میں واضح آ جائے اب میں نے دودھ تو ڈال دیا لیکن میں نے آپ کو بتائیں نہیں یا اس کا ریزن نہیں دیا یا پھر میں نے ہنگ ڈالی اس کا ریزن نہیں دیا تو آپ سوچیں کہ کیوں ڈالا پتہ نہیں لیکن ریزنز بھی میں دیتی ہوں اسے وسیلی ہے تاکہ آپ تمام لوگ تک کوئی کچھ انفرمیشن بھی جانے چاہیے کھانے پکانے صرف یہ نہیں کہ آپ نجیب اس طرح اٹھے آپ نے جناب جلیلی بنایا اور رکھ دی آپ کو انفرمیشن آنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں تک جو چیزیں پہنچا رہے ہیں وہ کتنی اچھی ہیں کتنی وحتین ہیں اور کتنی ہلک کے پوائنٹ افری سے چیئے ہیں ادرک ڈالیں گے اس میں ہم کافی ساری جو یہاں پہ رکھی ہوئی پہلے بھی ہم نے اس قدر ڈال دی آپ چاہیں تو بعد میں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ویسے لیکن میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے یعنی ایک اتنا بڑے سائز کا ٹھکڑا تھا اس کو ہم نے کوٹ کے شامل کیا ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی بھی ایسی چیز میں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہلکا سی ایک چنکی پن رہنا چاہیے یا سبزیاں آپ بیناتے ہیں سبزیوں میں میں اپنے گھر میں ہمیشہ اگر جیسے کہ لیسن ہیں ادرک ہیں اس کو ہمیشہ گریٹ کر کے یا پھر کوٹ کے چھوٹا والا وہ جو سٹیل کا یا پتھر کا ہم دستا ہوتا ہے وہ لے لیجئے اس میں کوٹ کے آپ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے فلیور زیادہ اچھے نکل کے آتے ہیں برزبت اس کے کہ آپ اس کو کٹ کے ڈالیں کٹ کے ڈالنے میں اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے یہ آپ ٹرائے کر کے خود دیکھئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا ہے نا کیا کریں بریک لیں بلکل آپ تو میں آپ کو بلکل اجازت دوں گی کہ میں چاہ رہی ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے پانی خوشک ہو جائے بھونیں گے اس کے بعد ہم یہ دھواں لگائیں گے یہاں پر یہ بھی گل جائے دونوں چیز ہو جائیں گے پھر ہم مٹر ڈال کے کرسنا سے کریں گے یہ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو دونوں ریسپیس آل موسٹ ہو رہی ہیں پھر بس تھوڑا تھوڑا سا اس میں کام باقی ہو اور پھر تیار ہو جائیں گے کس طرح سے آسانی سے مزید کی ریسپیس جھت پر بنا سکتے ہیں ایک شنواری کھڑائی ہے جو کہ چکن کی بن رہی ہے دوسری طرف سبزی وہ بھی خاص اور مزیدار سی تو اس کی ڈیٹیل بھی مزید جو بھی رہ گئی ہے وہ شیئر کریں گے آپ لوگے ساتھ لیکن ٹائم ہو آئی کبھی چھوڑا سے بریکا پھر آپ کو جوئن کرتے ہیں ورکو باق اور یہاں پر دو ریسپیس جو بن رہی ہیں ادرکی آلو گو بی دوسری طرف شنواری کھڑائی کیا خوش بہیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کوئی اسی چیز نہیں تھی لیکن ٹیماتر بھی میں نے کام ڈالے لیکن بہترین یہ کڑائی جو ہماری تیار ہو رہی ہے تو اسے میں ابھی تھوڑا سا ڈالوں گے اس میں ہرا دھنیا کچھ ہم اوپر سے گارنشن میں یوز کر لیں گے اور جائیں گے اس میں یہ ہری مرچیں جو کہ کافی ساری ہیں یہ چلی گی اس کو ہم بھول لیں گے اور بھولنے کے بعد یہ کوئیلہ جو یہاں گرم ہو رہا ہے اور بیچارہ اپنی جان سے جا رہا ہے اس کے ہم دھوہ لگائیں گے اور پانچ بربت نکالیں گے اور اس کو ہم سرف پڑے یہ جان سے ہی ہوتا ہے دل جب جلتا ہے تو وہ جان ہی جاری ہوتی ہے ایک ہم کہتے ہیں دل جان رہا ہے تو کوئیلے کا بھی وہی آلہ میں جان سے جا رہا ہے چھوڑتا سا ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ بہترین سا یہ آلو گو بھی جو ہے یہ تیار ہے اس کو میں اب بھون رہی ہوں ٹھیک ہے ابھیل مجھے دیجے کا سا مطر یہی سوچوں مطر کا کباری آنی ہے مطر کی آگئی باری ڈال دیجے ڈال دیجے سارے آپ پر یہ کیا سینے مطر گلے میں کیا بلکل گلے میں بلکل گلے میں یہ میرے پاس نمک ڈال کے میں نے کو گلالیا تھا یہ ہو گئے یہ اس میں کہ اب مجھے گرمسالہ بھی پلیز دیجے گا اور آپ یہ کڑھائی چیک کر سکتے اس کا میں فلم نہیں وہ رکھا اس میں اب ہم یہ لگا پھتے ہلکا سا یہ اتنی اچھی کڑھائی بنے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کے گھر کے مرد حضرات ہیں ان کو تو بہتی مزا آنے والا ہے آپ کو کیا چاہیے اس کے لئے میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں میں کام کرتی اسی محسنے میں ہلکا سا یہ پچی بنا سکتی ہم نے آئٹ کیا تھا وہی ڈال دیجے وہی ڈال دیجے زیادہ ڈالنے کی کھڑی کھڑی رہے گی اور ٹیز سائز آپ کو بہتی یہ گیا اس میں پر سا ہوا گرم میں چلے اب ڈالی گیا پورا یہ چلا گیا کیا جو تھوڑا بات بچ گیا تو وہ بھی ڈال دیجے نہیں اب جب میں نے کہا چلے ہی گیا تو چلیں کوئی بات نہیں یہ گیا اس میں ہرہ دھنیا تھوڑا سا بھی ڈال دیجوں اور اچھی تھی خوش ہوانا شروع گئی اس کو بس آپ بھوننا ہے بھون کے پانچ منٹ آپ اس کو چاہیں تو دم پہ لگا سکتے ہیں میں بھی دم پہ رکھوں گی اس کو ہری مرچیں اور ڈالنا چاہیں ڈالنے لیکن آپ نے دیکھی لیا تھا کہ میں نے اس میں ڈال دی جب ہم نے بگھار بنا رہے تھے تو اس میں پیاس سی ادرک ادرک تھی لیسن تھا ادرک کافی ساری تھی ڈالنے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی شکل آنا شروع گئی اب آپ دیکھیں آپ کو مر رہے گا پھر مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں آپ کور کر دیتی ہوں یہ ہو گیا یہ تو میں فرسیم ریسیپی دیکھو جس میں گو بی میں آپ نے ملکات کیا ہے ہاں بنا آپ پالک میں کرتے ہیں پالک میں بھی کرتی ہوں اور جیسے سابت مسور کی دال ہے اس سے بھی کرتی ہوں ارہر کی دال میں بھی کرتی ہوں کچھ ڈالیں ایسی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے اس کو کس فرم میں ہم بنا رہے تو یہ ہو گیا ہے میں اس کو نکال لیتی اور نکال کے ہم اس کو سب کرتے ہیں ٹھیک ہے بہترین سی کیونکہ ہلکا سا فلیور دے سموکی فلیور ہلکا سا دیں کیونکہ اب میں ہٹا رہی یہ مجھے بس اس سے زیادہ اچھا نہیں لگتا ہاں بیسے آپ پاس زیادہ سموک دینے کے کائنے نہیں بلکل بھی ہلکا فلکا بس آپ کو کو تیسٹ ملے گا وہ بھی دور سے تھوڑا سا پاس سے مل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کھالی سموکی سموکی فلیور لیکن آپ اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں خوشبو میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹیسٹ بھی ہم شور ہندید پرسینٹ کی زبردست ہوگا یہ آپ دیکھیں شنواری کڑائی بلکل رسٹرانٹ والی کیا چاہیے آپ مجھے تھوڑا سا گرم دائی ہے اس لئے نیچے گلوز بھی ہیں آپ لینا چاہیں کافی نیچے کوئی بات نہیں اسی سے کام چلا لیتے ہیں بسم اللہ پرفیکٹ یہ بالکل آپ کو نہیں لگی دونوں چیزیں الحمدلللہ کم مسالوں کے باوجود بھی بہت ہی جوسی بنیے ایسا آپ کو نہیں لگے گا یہ تو بلکل درائی سی بنیے کڑھائی لیکن بہترین بنے گی انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے اپنے گھر میں آپ کو اچھی لگے مرچے آپ نے کچھ کٹی بھی ڈالی ہے کچھ ثابت ڈالی ہے جی جی بس جی تھوڑا بھر ڈالنے زیادہ مرچے بھی ہلک سا فلیور آنا چاہیی کڑھائی میں تو دیکھیں ہوتا ہے یہ ہوگیا چالیں اب بلکل بریک لیجے میں اس کو تھوڑا سا گارنش کرتی اس کو ہم سرف کرتے اور پھر اپنی دوسری رسیبی گو بی کی بنائیے اس کو بھی ہم نکال رہی ٹھیکی تو یہ شنواری کڑھائی تو حردھنیا اور عدرق کے ساتھ کرنے گارنش اور اس کے بعد عدرق آلو گو بی اس پر بھی عدرق جائے گی بھو بی تیار چولا بند نا بس 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 میں نکال رہی دیر کیونکہ ہم نے مطر ابھی ہی شامل کیا ہیں تو تھوڑی دیر دم پر اور اس کے باد اسے بھی کر جنگے دیشا تو ابھی ٹائم ہوا ہے کیا ریسپیز ریسپیز جانگے ریسپیز ریسپیز بائدو وی لیکن آج ریسپیز جانگے کیا تیار ریسپی ریسپیز 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 ادرکی آلو گوی اور یہاں پر ادرک کے ساتھ گارنش کیا ہے آپ نے بہت بہتن سی یہ شنواری یہ گڑھائی آپ نے ضرور برینی اتنا اچھا سائز کا آپ دیکھیں ابھی لگ رہے کہیں سی کہ بلکل اس پر کوئی چیز نہیں ڈالی اور تمانٹر بھی کتنے کم ڈالے ہم نے کم ڈالی گا لیکن اس سے ٹیسٹ یوں آیا ہے اس پر ہم نے پیاس کا پانی لیرسن کا پانی اور کٹ لگائی گا کٹ لگا کے پوری راہ چھوڑ دیں اور اگر تھائی پیس ہوں گے تو ملد آجائے گا آپ کو کھا گے کیوں خیر یہ تھائی پیس کا آپ کو بار بار پر موشن کریں میں نے ابھی بھی نئی دکان کھولیا اچھا 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 اس میں تھائی زیادہ دے رہی ہیں بھاج کل پیس نہیں نہیں ایکچلی وہ ہوتا کیا ہے وہ سوفٹ پیس ہوتا ہے وہ آپ کو کھانے ڈرائنس نہیں ہوتی اس کے اندر اس لیے وہ جوسی ہوتا ہے اس لیے پسند کیا جاتا ہے لیک پیس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لیک پیس کا ٹیس اور اس کا ٹیس دونوں کا ایک جس ہوتا ہے پیٹ ہوتا ہے کہ وہ لیک پیس جینا وہ جلدی ہڈی چھوڑ دیتا ہے آپ اس کو تھوڑا سے زیادہ گلا لیں اگ دم سے ہڈی چھوڑ دے گا اور وہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے اور وہ پھر جب ڈی شیپ ہوتا ہے تو آپ کی ڈش میں ایک میس ہو جاتا ہے جو وہ میس ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا تو اس لیے تھائی پیس کا بار بار ذکر کریں کہ وہ گل بھی جائے گا تو انلیس کہ آپ اس کو پریشر کو کریں ایک ڈیرے گھنٹا تب شاید جا کر اس کی ہڈی اور بوٹی ایلگ ہوگی لیکن ویسے آپ گلائیں گے تو بہت اچھی اور جوسی رہے گی تو اس سے بنا ہی گا لیکن ایسے بھی بنا سکتے کیونکہ تھائی پیس جو ہے نا وہ میرا خالے تھوڑا سا شاید زیادہ مہنگے ہوتے اور جی الگ سے چکے میں تھائی پیس لیک پیس یہ ذرا سا کیونکہ میں نے ایک دفعہ مانگایا تھا اور انہوں نے کہا کہ تھائی پیس کے ساتھ لیک پیس لانزری ملیں گے اب میرے گھر میں کوئی لیک پیس کھاتا نہیں ہے تو میں نے کہا میں کیا کروں یہ اس کا مشکل ہجائے گی نا تو یہ اس طرح کا سین ہوتا ہے اس لیے آپ چاہیں تو پوری چکن کی بنا لیجی گا لیکن کٹ آپ نے ضرور لگانے ٹھیک ہے میں نے تو اس میں گردن وغارہ بھی ڈالی ہے اور گردن جس بھی گردن ہے یا جو سائٹ کے جو پیر ہوتے ہیں آپ وہ ڈال دے نا جب کڑھائی بناتے ہو تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس میں سے جوسز ریلیز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ وائز زیادہ اچھے ہوتی ہے آپ کو کسی دن انشاءاللہ اللہ خالی گردنوں کی کڑھائی بنائینا سکھاؤں گی اور گردنوں کا اگر آپ کورما ایک دفعہ بنا لیں گے نا ہم نے گردنوں کا سپ اور یخنی تو پت بنائی ہے آپ نے تو کڑھائی اور کورما جی جی میں بنا چکی ہوں شاید یہاں میں نے نہیں بنائی کبھی لیکن اس کی کڑھائی اور کورما کیونکہ دیکھیں ہمارا جو پرگرام میں نا وہ ہریکی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی تھوڑی سی ورائیٹی ڈیفرنٹ چاہی ہوتی یا چاہتے ہیں کہ لو برڈت میں کوئی اچھی چیز بند ہے تو میں اگر گردن کی کڑھائی بنائی ہے گردن کا کورما بنائی بھی چیز بند ہے جو بھی اللہ چیز بند ہے دون لی دیتے ہیں گردن ہے جو ک کنی کر بھی ہوتی ہے بھر گردن ہے جو کہ ہم یعنی چکن والے سے لینے چاہتے ہیں تو ہم تو بودھے ہیں کہ یہ نہیں چاہیے اور یہ نہیں چاہیے لگوں کے گھرے میں زیادہ طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جی گردن کو بھی پکانے کے بعد علاق کریں تو وہ غلط ہے وہ ہم گردن ہے پہلے سے علاق کروا تاکتے ہیں کچھ لوگوں نے لیکن اب الگ نہیں ہوگی آپ تو بٹیر ساری خریدنی ہوگی اس کو بزرہ واش اچھا کرنا آتا ہے ایک دو کٹ اپ لگا دے اور اس کو اچھا واش کر لیں تو بہترین ہو جاتا ہے لیکن آپا کیا وگردن میں تو اتاق میٹ ہوتا نہیں ہے ہم بھی سٹیکر میں ہاں لیکن جیسی اچھی اس کا مسالہ اچھو تا ہے یخنی بناتے کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر جس کو جو زیادہ گوش کھانے والا وہ کیا کرے نہیں وہ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں اور کھا کے دیکھیں ان کو مزہ آئے گا یہ کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسے کھانے والے زیادہ شوقین ہیں تو ہاف کیجی آپ لے سکتے ہیں گردنیں لے لیں اس میں ہاف کیجی نورمل لے لیں تو بھی یہ بہت اچھا ہے لیکن گردن تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے وہ گلنے میں ٹائم لیتی ہے تو اس لیے اس کو علاقی بنائیں تو زیادہ ایکہ تو چل جاتی ہے لیکن آپ بہت ساری نہیں بنا سکتے بتائیں نا کب بنائیں گے ابھی تو فیلال کلکی میں بتا دیتی ہے آپ جلدی بنائیں گے نا تاکہ پھر ہلگے سلسلہ مزیدار سا پھر مزید ڈیٹیل میں پوچھ لیں گے کل جو بنا رہی ہیں آپ پہ وہ ہے چکن اچاری کرہائی بن رہی ہے اور ساتھ میں ہے کریمی کارمل کھیر بن رہی ہے اور اوملیٹ کری بن رہی ہے تو تین ہے خاص مزیدار سی ریسپیز جو کہ جانیں گے ہم کلکی شو پر اور ہوفیلی کل بھی ہم خیریہ سے پہنچ جائیں کیونکہ کل کی بھی فوکاسٹ ہے رین کی ہوفیلی پہنچ جائیں تو ہم یہ تین ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شکھ کر رہے ہیں آج کی ریسپیز دیکھئے ترائی کیجئے گا آپ ضرور بتائیے گے نام چھو کہ آپ لوگ بہت خوش ہو جائیں گے دیچے اجازت کل حاضر ہو رہے ہیں مزید کی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی